اسرائیل اور ایران کی بیچ بھینکر تناف کے حالات ہیں اور اس بیچ میں خبر ہے کہ ایران نے اسرائیل پر ڈرون اور بلسٹک مسائلوں سے حملہ کر دیا ہے جسے جورڈن کے اوپر امریکہ کی سینہ نے نستنابوت کرنے کا دعویٰ کیا ایران اور اسرائیل کی بیچ تناف چل رہا ہے اور اس بیچ میں یہ حملہ کیا گیا جسے امریکہ نے ناکام کر دیا ایران کی سمچار ایجنسی آئی ایس اینہ نے بتایا ہے کہ ایران کے پاس ایسی نو پرکار کی مسائلیں ہیں جو ایزرائیل تک پہنچ کر حملہ کرنے کی طاقت رکھتی ہیں ان میں سے کچھ کے سپیڈ 900 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے 2000 کلومیٹر کی رینج میں جا کر حملے کر سکتی ہیں ایران نے آج اپنی نو مسائلوں کی طاقت پوری دنیا کو دکھائی ہے لیکن ان میں بھی پانچ مسائلیں ایسی ہیں جس سے امریکہ اور اسرائیل کے جنرل خوف کھاتے ہیں ایران کی پہلی گھاتک مسائل سیجل مسائل سیجل مسائل ایران کے دوارہ دو چرنوں میں وکسط کی گئی ہے یہ مدھم دوری کی بیلیسٹک مسائل ہے ایران نے سیجل مسائل 1990 کے دشک کے انت میں بنانی شروع کی تھی اس کا ڈیسائن ایران کے زیلزل SRBM سے لیا گیا تھا سیجل مسائل کی لمبائی 18 میٹر ویاس 1.25 میٹر اور کل وزن 23,600 کلوگرام ہے یہ 2000 کلو میٹر کی رینج تک حملے کر سکتی ہے یہ حملہ 700 کلوگرام کے پیلوڑ بارود کے ساتھ ہو سکتا ہے ایران کی دوسری گھاتک مسائل خابر مسائل ایران کی خابر مسائل کو خورم شہر پور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے خابر مسائل ایران کی مسائل فیملی کی چوتھی پیڑی کی مدھم دوری کی بیلیسٹک مسائل ہے یہ مسائل ایران کے رکشہ منترالے نے بنائی ہے اور اس مسائل کی مارک شمتہ 2000 کلو میٹر ہے اور یہ مسائل 1500 کلوگرام بارود اور ہتھیار لے جانے کی شمتہ رکھتی ہے اس مسائل کا نام ایرانی شہر خورم شہر کے نام پر رکھا گیا تھا جو 1980 کے دشک میں ایراک ایران یدھ کے دوران خطرناک جنگ کا ایک میدان بن گیا تھا خورم شہر مسائل کو خابر مسائل بھی کہا جاتا ہے اس کا نام عرب میں خابر کی لڑائی کی دوران جیتے گئے ایک قلعے کے نام پر رکھا گیا ہے یہ مسائل ایران میں سیاد تری مسائلوں کے ساتھ ایک خاص سماروہ میں دکھائی جا چکی ہے ایران کی تیسری گھاتٹ مسائل ایماد مسائل ایماد مسائل ایران کی مسائل کارکرم کی ایک مہتوپونڈ کڑی ہے اس کی مارک شمتہ لگ بھگ سترہ سو کلومیٹر ہے یہ مسائل سات سو پچاس کلوگرام وزن کے بارود لے جا سکتی ہے ایماد ایران کی پہلی گائیڈڈ بیلیسٹک مسائل ہے جو ستہ سی ستہ پر مار کرتی ہے یہ مسائل اپنے لکش کے پانچ سو میٹر کے دائرے میں سٹی کھملہ کر سکتی ہے اس مسائل کو اپنے لیے وشیش خطرہ مانتا ہے ایران کی چوتھی گھاتک مسائل شہاب تھری مسائل شہاب مسائل بھی ایران نے وکسٹ کی ہے یہ ایران کا سو دیشی پروجیکٹ ہے لیکن اس کا ڈیزائن اترکوریا کی نوڈوگ ون پر آدھاریت مدھیم دوری کی مسائل پر ملتا جلتا ہے اس میں ترل ایندھن کا استعمال ہوتا ہے یہ موبائل بیلسٹک مسائل ہے یہ بارہ سو کلوگرام ویسکوٹک کے ساتھ بھی لانچ کی جا سکتی ہے اس کی رینج ایک ہزار کلومیٹر ہے ہلکے پیلوڈ کے ساتھ یہ دو ہزار کلومیٹر تک مار کر سکتی ہے یہ مسائل چین میں بنی ہوئے دشا نردیشت کے دوارہ سنچالیت ہوتی ہے شہاب تھری مسائل کا استعمال ایران کی ایلیٹ پوس اسلامی ریولیوشن بھی گارڈ سوڑ ہی کرتی ہے ایران کی پانچویں گھاتک مسائل فتہ ٹو مسائل فتہ ٹو ایران میں ویقصیت ہائپرسونک مسائل کا ایک نیا ایڈیشن ہے ہائپرسونک کروز مسائلوں کی ٹیکنلوجی کو ملا کر بنائی گئی ہے اس پروڈیکٹ پر اب بھی کام پھوڑا ہے اور اوشح میں اس کے اور سنسکرن بنائے جانے کی امید ہے فتہ ٹو مسائل کی مارکشمتہ پندرہ سو سے اٹھارہ سو کلومیٹر ہے اور اسے بینا پہچانے لکش کو بھیدنے اور نشانہ ساتھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس مسائل کے دو حصے ہیں پہلا حصہ فتہ ٹھوس ایندھن بوشٹر ہے جو مسائل کو انترکش سے ایک نشت اونچائی تک لے جاتا ہے اور دوسرا حصہ گلائیڈنگ وار ہیڈ ہے جو بوشٹر سے الگ ہوتا ہے اور اس میں ایک ترل ایندھن والا راکٹ انجن ہے فتہ ٹو مسائل کو ایران کے لیے رننیتک ہتھیار کے روپ میں ڈیزائن کیا گیا ہے جو اچھ سٹیکتہ کے ساتھ لکش پر حملہ کرنے اور پہچان سے بچنے کی کشمتہ رکھتی ہے فتہ ٹو ہائپرسونک مسائل ایران کی سب سے غاتک مسائل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آئرن ڈوم کے کبچ کو بھی توڑنے کی کشمتہ رکھتی ہے دراصل ابھی تک اس مسائل کو لے کر ایران نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں اور ان میں سے ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ یہ مسائل آئرن ڈوم کو توڑ دے گی جب ایران نے یہ مسائل بنائی تھی تب ایران میں اتنا جوش آ گیا تھا کہ اس نے تہران کی سڑک پر ایک بوٹ لگا دیا تھا اس بوٹ میں لکھا تھا کہ اسرائیل کے شہر دیل عویب کو ختم کرنے کے لیے اب صرف چار سو سیکنڈ چاہیے آخر ایران کی ہائپر سونک مسائل میں ایسا کیا ہے کہ وہ صرف چار سو سیکنڈ میں اسرائیل کو تباہ کر دے گی 6 جون 2023 کو ایران نے فتہ ہائپر سونک مسائل دنیا کے سامنے پیش کی دی اور 3 جولائی 2023 کو ایران نے گھوشنا کر دی کہ وہ اس مسائل کو یدھپوت پر تہنات کرنے جا رہا ہے یعنی صرف ایک مہینے سے کم سمیہ میں ایران نے پوری دنیا کو چوکا دیا ہے اس مسائل کی رینج 1400 کلومیٹر ہے اور یہ میک 15 کی گتی سے ٹارگیٹ کو نشٹ کر دی ہے میک 15 کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک سیکنڈ کے اندر قریب 5 کلومیٹر کی دوری تہکڑ لے گی اس حساب سے ایران ایراک بورڈر سے 1287 کلومیٹر دور اور اسرائیل تک پہنچنے میں اس مسائل کو صرف 257 سیکنڈ لگیں گے یعنی یہ مسائل صرف سالے چار منٹ کے اندر اسرائیل کو ہٹ کر دے گی ایران کے اندر اس ہائپرسونک مسائل کے نرمان کے بعد بہت زبردست جوش ہے ایران کے سرکاری ڈی وی میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے یہ ہائپرسونک مسائل امریکہ کے یہ ڈیفنس اور اسرائیل کے آئرن ڈوم کے ڈیفنس کو بھی بھیدنے میں سکشم ہے ایران کے ان بڑے بڑے دعووں پر اسرائیل کی بھی تیوریاں چڑ گئی ہیں اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلینٹ نے ایران کے دعووں کو قارش کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے دشمن ان ہتیاروں کے بارے میں شیخی بھگا رہے ہیں جو وہ وکسط کر رہے ہیں ہمارے پاس ایسے کسی بھی وکسط ہتیار کے لیے اور بھی بہتر جوابی ہتیار تیار ہے چاہے زمین پر ہوا میں یا سمودری شیطر ایران جہاں بھی حملہ کرے گا بہترین جواب ملے گا اسرائیل کی سرکاری ڈیفنس کمپنی رفائل نے بتایا ہے کہ اس کے پاس ہائپرسونک مسائل انٹرسپٹر کرنے والا سسٹم ہے کمپنی کے ٹوٹر ہنڈل پر ایک ڈیفنس سسٹم والا ویڈیو بھی ریلیس کیا گیا اسرائیل دنیا کے ان دیشوں میں سے ہے جن کی ڈیفنس شمتہ کا ہر کوئی لوہا مانتا ہے اسرائیل کے پاس دنیا کا بیسٹ اے ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے دنیا میں پہلی بار ہائپرسونک مسائل کا بھی انٹرسپٹر تیار کر لیا ہے سکائی سونک نام کا ہائپرسونک مسائل انٹرسپٹر سسٹم آواز سے دس گناہ تیز یعنی میک ٹین تک کی رفتار سے گزرتی مسائلوں کو پریس کر سکتا ہے ہائپرسونک مسائل لانچ ہونے کے بعد بھی اپنی راہ بدل لیتی ہے سکائی سونک پھر بھی انہیں ٹریک کر لے گا یہی نہیں سکائی سونک ہائپرسونک بلیسٹک مسائل اور ہائپرسونک خروس مسائل دونوں طرح کی مسائلوں کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے اسرائیل نے بلکل صاف کر دیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اپنے ناغریکوں کی سرکشہ کیسے کرنی ہے اگر ید ہوا تو دشمنوں پر قرارہ پرہار کریں گے اگر ید ہوا تو یہ پتا چل جائے گا کہ کون زیادہ طاقتور ہے آخر ہائپرسونک مسائل میں ایسا کیا خاص ہوتا ہے جو ہر دیش اس کو بنانا چاہتا ہے ہائپرسونک مسائل ایک ایسا ہتھیار ہے جو فائف میک کی گتی ہے اس سے بھی زیادہ کی سپیڈ سے اڑان بہتی ہے ایک میکس